بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس آسٹک تھیز کلاس آسٹک تھیز جو ہے یہ بونی فیشیز کی کلاس ہے یعنی اس میں جتنی بھی فیشیز ہوں گی ان میں بونز پریزنٹ ہوں گی یعنی ان کے اندر میجر جو انڈو سکیلیٹرن ہے ان کا وہ بونز کا بنا ہوئے اس کے بعد کلاس آسٹک تھیز کی جو سپر کلاس ہے بچوں کلاس سے اباب جو لیول ہوتا ہے ہم اس کو سپر کلاس کہتے ہیں اس کے سپر کلاس پائسیز یا فیشیز ہیں اور اس کے بعد سب فائلم جو ہے اس کا ورٹیبریٹا ہے کرینی ایٹا بھی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اپسی کو اس کے والے سے اسی طرح جو فائلم ہے وہ کارڈیٹا ہے اگر ہم کلاس آسٹک تھیز کے جنرل کریکٹرز کی بات کریں تو اس کا جو سب سے پہلا جنرل کریکٹر ہے وہ ہے کہ ان تمام فیشیز کے اندر کلاس آسٹک تھیز کے جتنے بھی میمبر ہیں ان کے اندر جو سکیلٹن ہے ان کا یعنی کہ جو دھانچہ ہے ان کا انڈو سکیلٹن جو ہے وہ بونز کا بنا ہوتا ہے تو یہ جتنا بھی دھانچہ ہے یہ بون کا بنا ہوا ہے جبکہ کلاس کانڈک تھیز کے اندر جو سکیلٹن تھا ان کا وہ کارٹیلیج کا بنا ہوا تھا اس کا بعد جو ہے ان کے اندر ایک اور جو پراپرٹی ہے کہ small part of notocard may persist کہ ان کی باڈی کے اندر نوٹو کارڈ بھی تھوڑی بہت جو ہے اس کا چھوٹا سا حصہ جو ہے کچھ فیشیز کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ کون سی فیشیز ہیں جن کے اندر عمومن بچوں نوٹو کارڈ چینج ہو جاتی ہوتی ہے ورٹیبرال کالوم کے اندر کچھ فیشیز ایسی ہیں جن کے اندر نوٹو کارڈ ورٹیبرال کالوم میں چینج نہیں ہوتی ان کے اندر نوٹو کارڈ پرسیسٹ کرتی ہے تو ان کی جو اگزیمپل ہے وہ ہے کوئلہ کانت جو فیشیز ہیں فیشیز کی ان کے اندر نوٹو کارڈ پرسیسٹ کرتی ہے موسلی فیشیز کے اندر نوٹو کارڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ورٹیبرال کالوم میں اس کے بعد ایک اور جو کریکٹر ہے فیشیز کا وہ ہے کہ ان کی باڈی پہ سکیلز پریزنٹ ہوتے ہیں سکیلز جو ہیں ٹوٹل چار طرح کے ہوتے ہیں گنویڈ سکیل سٹینویڈ سکیل سائیکلویڈ سکیل پلاکویڈ سکیل پلاکویڈ سکیل جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں جو کانڈک تھیز ہیں یعنی شارکس ویرہ جو ہیں ان کے اندر تو باقی تینوں قسم کے جو سکیل ہیں یہ پائے جائیں گے بونی فیشیز کے اندر اس لیے پلاکویڈ سکیل یہاں پر نہیں پائے جاتے تو پلاکویڈ سکیلزار ایبزینٹ ان بونی فیشیز یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے باقی تینوں قسم کے سکیل پائے جائیں مختلف فشز کے اندر تو درمل سکیلز یعنی ان کو ہم درمل سکیل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سکیل فش کی باڈی کے باہر موجود ہوتے ہیں اس کی سکن پر موجود ہوتے ہیں اس لئے ہم انہیں درمل سکیل بھی کہتے ہوتے ہیں درمل سکیلز ایمبیٹیڈ انسکن یہ جو سکیلز ہوتے ہیں فشز پر یہ ان کی سکن کے اندر لگے ہوتے ہیں سکیلز میں بھی سکیل کون کون سے ہو سکتے ہیں گناویڈ سائیکلویڈ اور سٹینویڈ یہ جو سکیلز ہیں باقی پلیکویڈ سکیلز نہیں پائے جاتے ہیں بونی فشز کے اندر اس کے بعد فنز کی بات کریں تو فنز جو ہیں بچو یہ ایک جنرل فش اگر آپ اس کی باڈی کے اندر دیکھیں تو یہ جو آپ کو اس کی باڈی کو اوپر والے سٹکچر اپینڈجیز کی طرح کے یہ جو سٹکچر نظر آ رہی ہیں یہ اوپر والی سائٹ میں اس لئے یہ ڈارسل فن ہے یہ پچھلا فن ہے اس کو ہم کورڈل فن کہتے ہیں تیل والا فن جو ہے اسی طرح سے یہ جو اس کی باڈی کے نیچے ہیں یہ نیچری والی سائٹ میں اس لئے یہ وینڈل فن ہے یہاں اس کو پیلوک فن بھی کہہ رہے ہیں اسی طرح سے اس کی باڈی کے یہ جو فن ہے یہ جو فن ہے ان کو ہم پیکٹورال فن کہتے ہیں پیکٹورال فن کے علاوہ یہ جو ہے یہ اس کی انس کے پاس ہے اس کو ہم anal fin کہتے ہیں یہ went mean anus ہے اس کی body میں یہ different قسم کے یہ کہا ہے fin ہے تو بچوں pectoral fin ایک اس سائیڈ پہ ہے ایک اس کی body کے دوسری سائیڈ پہ mean یہ paired ہے کچھ fin ایسے ہوتے ہیں جو paired نہیں ہوتے جو کہ unpaired ہوتے ہیں for example anal fin ایک ہی ہے اس کی body میں تو یہ کیا ہے unpaired example دیئے anal fin کی تو اسی طرح کے اور بھی fin ہیں جو کہ unpaired ہوتے ہیں اب ان fins کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اس کی body میں یہ جو structure سے نظر آ رہا ہے اس کو ہم gill cover یا upper column بھی کہتے ہوتے ہیں جو تھککن سا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ fins کی بات کرتے ہیں fins are unpaired and paired کچھ اس کی body میں fin paired ہوتے ہیں کچھ fish کی body میں جو fins ہیں وہ unpaired ہوتے ہیں mean وہ single ہی ہوتے ہیں fins have cartilaginous اور bonny fin rays اگر آپ اس fin کے اندر دیکھیں یا آپ کو fin نظر آ رہے ہیں اس fin کے اندر یہ دیکھیں تو آپ کانٹے کانٹے سے نظر آ رہے ہیں تو کچھ fishes کے اندر یہ جو کانٹے ہیں یہ cartilage کا بنے ہوتے ہیں کچھ fishes کے اندر یہ جو کانٹے ہیں وہ bones کے بنے ہوتے ہیں تو fins جو ہیں have cartilaginous اور bonny fin ان کو fin rays کہتے ہیں یہ جو کانٹے کانٹے سے ہیں تو fin کے بعد جو character ہے وہ ہے mouth and teeth mouth جو ہے fishes کا بچوگر آپ دیکھو تو terminal پہ بالکل end پہ ہے جبکہ آپ کو اگر یاد ہو تو monstic teeth کے جو contact teeth class تھی ان میں mouth نیچے تھا وہ end پہ نہیں تھا تو mouth جو ہے is present on terminal terminal پہ mouth موجود ہے teeth میں اور may not بھی present on jazz یہاں پہ teeth بھی present ہوتے ہیں جبروں میں اور کچھ fishes کے جو teeth ہیں وہ گلے میں بھی موجود ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے respiration کی بات کریں کہ یہ oxygen کس طرح سے حاصل کریں carbon dioxide کیسے body سے release کریں گے تو fishes کے اندر جو respiration ہے چاہے fishes جس طرح کی مرضی ہیں چاہے وہ bonnie ہیں چاہے وہ cartilaginous ہیں تمام fishes کے اندر respiration gills کے تھو ہی ہونی ہیں تو ان fishes کے اندر بھی جو respiration ہے وہ gills کے تھو ہی ہوگی but bonnie fishes کے اندر gills کے اوپر کیا موجود ہے یہاں پر ایک cover سا موجود ہوتا ہے جس کو ہم نے upper column ابھی پڑا ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو cover ہے یہ کہ upper column ہمیں اس upper column کے نیچے جو ہیں gills موجود ہے یہ ہمیں gills نظر آ رہے ہیں یہاں پہ upper column نہیں دکھایا جب ان کے انٹرنل structure دکھانا تھا تو gills کے اندر ہم دیکھیں تو gills کے اندر بھی ہمیں different structures نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں respiration takes by gills یعنی oxygen کا جو بادلہ ہوگا یا carbon dioxide جو ان کی body سے نکلی وہ gills کے تھو ہی blood میں شامل ہوگی یا نکلے گی جو carbon dioxide ہے oxygen blood میں شامل ہوگی gills supported by gill arches gill rods بھی انہوں کہتے ہیں یہاں پہ کر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ gill arches ہے یہ جو آپ کو اس طرح مڑی ہوئی sphade structure نظر آ رہا ہے یہ والا کہا ہے یہ gill arches اسی طرح یہاں پہ دوسرا gill arches پھر اس کے بعد دیسرا gill arches arches میں مرا ہوا gill جو ہے اس سائز کا اور gill arches پر اگر آپ دیکھیں تو gill arches پر کیا موجود ہے یہ gill filaments یہ باریک باریک جو ہمیں نظر آ رہے ہیں structure یہ gill filaments ہیں اور gill arches کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ gill rackers بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو gills is supported by gill arches gills covered by upper column gills کے اوپر جو ہے ایک ڈھکم سا موجود ہوتا ہے جس کو ہم upper column کہتے ہیں اس کے بعد swim bladder swim bladder بچو بونی فشز کے اندر موجود ہوتا ہے جبکہ جو cartilaginous fishes تھی ان کے اندر swim bladder ascent تھا swim bladder usually پڑھا جائے ہیں ہاں پہ ڈائیگرام ہے میں نظر آ رہا ہے یہ فش کے اندر یہ balloon like structure موجود ہے جس کے اندر ہوا بار جاتی ہے gas وغیرہ اس کو ہم swim bladder کہتے ہیں ان کی body کے اندر ہی gases produce ہوتے ہیں اسے جنب وغیرہ بار لیتی ہیں تو swim bladder usually present جتنی بھی بونی فشز ہیں ان کے اندر usually جو ہے وہ swim bladder موجود ہوتا ہے swim bladder may اور may not connect with pharynx swim bladder کچھ فشز کا جو swim bladder ہے وہ pharynx کے ساتھ connect ہوتا ہے جس واجہ سے وہ sound produce کرنے میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے کچھ فشز کے اندر یہ connect نہیں ہوتا swim bladder helps in bionc bionc کہتے ہیں فش کا پانی کے اوپر یعنی فش اگر bottom میں ہے تو bottom سے وہ اچانک اوپر کی طرف move کر جاتی ہے کیونکہ وہ swim bladder میں جو ہے وہ ہوا پر تھی ہلکی ہو جاتی لہذا وہ اوپر آ جاتی ہے اس کو bionc کہتے ہیں کہ تیرنے لاغ جاتی اوپر آگے اور اس نے نیچے جانا ہو تو وہ آکام کر لے گی نیچے چلی جائے گی تو swim bladder کی مدد سے وہ اوپر بھی آ رہی ہے water کے نیچے بھی جا رہی ہے تو اس کو bionc کہتے ہیں اس کے بعد circulatory system فشز کے اندر جو ہے heart جو ہے اس کے چیمبر ہیں یا ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے heart is two chambers فشز کے اندر جو اس کا دل ہے اس کے دو کھانے ہیں ایک ایٹریم اور دوسرا ventricle ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے ایٹریم اور فشز کے جو red blood cells ہیں وہ کیا ہیں nucleated ہیں mean ان میں nucleus present ہوتا ہے بھی بات کریں تو فشز کے اندر brain بھی موجود ہے یہاں پھر ہمیں آئی کے اوپر یہ جو structure نظر آ رہی ہے یہ brain ہے فشز کا brain simple ہے چھوٹا ہے size میں brain with 10 pair of cranial nerves بچوں جو brain سے جو nerves نکلتی ہیں جو body میں اس کے brain والے حصے میں پھیل رہی ہیں ان کو ہم cranial nerves کہتے ہوئے ہیں تو human کی cranial nerves جو ہیں وہ 12 pair ہیں human کے اندر جبکہ فشز کے اندر کتنے cranial nerves تو فشز کے اندر جو ہیں male fishes علیدہ ہوتی ہیں female fishes علیدہ ہوتی ہیں اس لیے sexes are separate ہم ان کو unisexual بھی کہتے ہیں اس کو diocious بھی کہتے ہیں اور male علیدہ ہے تو female علیدہ ہے male water میں sperm release کرے گی female بھی water میں release کرے گی then وہاں پہ sperm ملیں گے تو زائیگوٹ بنے گا fertilization ہوگی ان کی اور پھر زائیگوٹ سے next اور بنزم بنے گا اس کے بعد یہاں پہ کچھ example دی گئی ہیں فشز کی آپ کی بک سے related example ہیں یہاں پہ پرچ پرچ ایک example ہے فشز میں سے یہاں پہ اس کے علاوہ trout جو بونی فش ہے اس کے علاوہ پلیس بونی فش ہے اور اس کے ساتھ بھی جو ٹوپک ہے یہ بہت ہے بہت